میری میٹھی زندگی جی، ایک عجیب سی کیپیت ہے میری تم بن، رہ بھی لیتا ہوں اور رہا بھی نہیں جاتا روز محشر جواب کیا دوگی، تم میری ہر خوشی کے قاتل ہو جانا میں تیری اس دردبری کہانی کو کیسے بھول جاؤں جس کا انوان عشق اور نتیجہ موت ہے ہزار عیب میرے کردار میں ہاں مگر خدا کی قسم میں اس کے لیے مخلص ہوں میں نے ایک شخص جیت کر ہارا، اب مجھے کہل کے میدان برے لگتے ہیں میری میٹھی زندگی جی کہا سے لاؤں ہر روز ایک نیا دل، توڑنے والے انہیں تو تماشا بنا رکھا ہے لوگ انسان دیکھ کر محبت کرتے ہیں، میں نے محبت کر کے انسان دیکھ لیے اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے مضبوط بنے، مضبوط رہیے، آنسو صرف جائے نماز پر اچھے لگتے ہیں ہم سب مر جائیں گے یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہمیں ایک دوسرے کا دل دکاتے ہیں یہ بات میری لکھ لے، ہماری قدر ہوگی، ہمارے جانے کے بعد مشکلات کا پتر تراشنے کے بعد جو ہیرہ نکلتا ہے، اسے کامیابی کہتے ہیں محنت کو ایک نشہ بنا لو، پھر یہ نشہ تمہیں کامیابی کی دیدار کروائے گا جب انسان میں آجزی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایک چوینٹی کو بھی بے جان اقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے محبت بغیر وجہ کی ہوتی ہے، وجہ تو جدائی کی ہوتی ہے مجھے اپنی ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں بہت وقت ضائع کیا زندگی کی الجنے شرارتوں کو ختم کر دیتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے پریشانی میں مزاق اور خوشی میں تانا مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے کبھی کبھی سندگی میں سب کچھ خدا پر چول دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا نیک لوگوں سے رشتہ جولنے کا ایک پائدہ بتاؤں آپ بھی ان اہم لوگوں کی دعاوں کا حصہ بن جاتے ہیں خوپِ خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی ساپ نظر آتی ہے شخصیت میں آج سی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے عمر کا تعلق مسائلوں سے نہیں ہوتا بعض اوقات انسانی ان جوانی میں سجی و پرانا ہو جاتا ہے موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بلا بیٹا ہے اور زندگی سب سے بڑا دوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص باغ رہا ہے تکبر کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ دوسروں کی بات سننے سے پہلے ہی پیسلا کر لیں کہ اس کی بات غلط ہے اور یہ ایک بدتر تکبر ہے کہ دوسرے کی بات کے غلط ہونے کا پیسلا محض آپ اس بنیاد پر کریں کہ دوسرا علم اور عمر میں آپ سے کم تر ہے جب تک تم یہ غلطی کرتے رہو گے وہ شخص آپ کو نظر انداس اور اگنور کرتا رہے گا اگر آپ میں یہ عادت ہے کہ آپ اس شخص کو ہر وقت محصر رہتے ہیں اس کے ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو تو یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے اس شخص کی ذہن میں آپ کا ذرا برابر بھی حیثیت نہیں بچتا جب تک تم یہ عادت ختم نہیں کرو گے وہ آپ کو اسی طرح نظر انداس کرتے رہے گا توقل کی نشانی یہ ہے کہ رزق پانے سے دل خوش نہ ہو اور رزقے نہ ہونے سے دل غمگین نہ ہو قدر کرنا سیکھ لو نہیں زندگی بار بار آتی ہے اور نہیں لوگ